وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ الْمُتَعْدِبِينَ بِعَادَابِهِ اما بعد فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةً صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ الْعَذِيمِ حضرات علماء کرام بدرگان محترم اور عالمی مجلس تحفظ ناموس ختم ربوت کے اکابر علاماء زعاماء عمائدین اور قائدین اور جملہ سما رسالت کے پروانے دیوانے مستانے نوجوان اور مسلمان ساتھیوں بغیر تمہید کے مجھ سے پہلے ایک طالب علم ہمارے مخدم زادہ انگلیس اور جو میں بات کر رہے تھے اور یہاں بھی قائم میں بیع والے ہر ایک بھکا ہونا لازمی نہیں ہے لیکن جس انداز سے وہ بات کر رہے تھے اور جس انداز سے تم سن رہے تھے جس محبت سے جس وقار سے جس احترام سے جس اکرام سے محمد الرسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نسبت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ ذریلت بھی مسکرہ رہے تھے تم تم آتے ہوئے مدی کے دیئے پڑھنا تو ایک چھوٹا چراغ ہوتا ہے وہ صورت کی روشنی میں اس کو جلایا جائے تو لوگ مذاب اُڑاتے ہیں لیکن یہ چراغ جب بھڑک اُڑتا ہے تو پورے محلات کو بڑے بڑے ایوانات کو بڑے بڑے محلات اور مکانات کو جلا کر راک اور خاکستر بنا دیتا ہے میرا یہ پیارا مخلوم زازہ اس طرح کے سیکڑوں دیوانِ مستانے اور پیارے محمد کی ختمِ نبوت کے عشقِ ذار و فادار اور تمہاری طرح جانسار اور جاسی پار جب یہ جب یہ چراغ بھڑکیں گے جب یہ چراغ علم کے چراغ عشقِ چراغ محبت کے چراغ اور توحید کے چراغ اور ختمِ نبوت کے چراغ جب یہ پھڑکیں گے تو کفر ظلم بدعات روازات اور باغیانِ ختمِ نبوت عدوانِ ختمِ نبوت کے محلات اور اقتدار کے ایوانوں کو جلا کر خاکستر اور راکھ بنا دیں گے رب کا ارشاد ہے رب کا ارشاد ہے رب زلجال خرماتے ہیں لوگو تم ایمان لائے ہو میرے پیغمبر کی ختمِ نبوت کو تسلیم گیا ہے اور ختمِ نبوت کے جھنڈہ لے کے آگے بڑھ رہے ہو تمہاری تو ایک ہی جماعت ہے تم نے جماعت بدلی نہیں وہ پیغمبر کی جماعت ہے وہ پیغمبر کا جھنڈہ ہے وہ پیغمبر کا مشن ہے وہ پیغمبر کی ناموس ہے وہ پیغمبر کے عزمت ہے لوگو کل انکانا رکم کل انکانا آباؤکم وابناوکم واخوانوکم وازواجوکم اگر تمہارے آباؤ اجداد اگر تمہارے اولاد اگر تمہارے بھائی اگر تمہارے خاندان کے ازواج تمہاری پیاری اور محبوب بینہ واشیرتوکم اگر تمہارا خاندان تمہارا مال تمہاری جہداد تمہارے گرخانے تمہارے سنتے تمہارے گھر و تجارت ان تقشونے کسا دہا اور تمہاری وہ تجارت جس کو تم نے پڑی چو سے بنایا چمکایا بڑھایا اور اس کے نقصان کا ہر وقت تمہیں اندیشہ رہتا ہے وہ مساکنوں ترداؤں رہا اور تمہارے محلات تمہارے مکانات اور تمہارے گھر احبہ علیکم یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں من اللہ ورسول ہی و جہادن فی ضبیل ہی اللہ کے حکم سے اللہ کے قرآن سے نبی آخر الزمان کے فرمان سے اور پھر تحفظ ناموں سے رسالت کے حوالے سے غرب ہے علوم نبوت کے حوالے سے نظام نبوت کے حوالے سے تم آگے مرو اور جہاد پر قدم رکھو اور یہ ساری چازیں تمہارے لئے رکابر بن جائیں فاتح رب بسو حکمرانو سن لو قابینا سن لے سیاستانو سن لو پارلیمنٹ کے ممبران اسمبلی سن لو اور چاروں صوبی کی سیاسی قیادت سن لے قومی اور ملی قیادت سن لے فتح رب بسو اگر قرآن کے مقابلے میں ختم نبوت کے مقابلے میں اور نفاذ شریعت کے مقابلے میں خاتم نبوت کے مشن کی تکمیل کے مقابلے میں تمہارے یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں وہ ہماریاں بن رہی ہیں تم آگے نہیں پڑھ سکتے اس کے رسول میں ان کو لاکھ نہیں مار سکتے فتح رب بسو تو انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو حتی یعطی اللہ بیامری اللہ کے اللہ کے عذاب کا غضب کا پکڑ کا اور انجام کا فرمایا واللہ لا یهد القوم ظالمین خبردار خبردار تمہارا یہ بطیرہ تمہاری یہ منزل تمہاری یہ اہداف یہ ایسے خطرناک ہیں تو تم فاسق بن جاؤگے بدماش بن جاؤگے گھنڈے بن جاؤگے رو ہوگے اللہ نہیں سنے گا دعائیں مانگو گے اللہ نہیں سنے گا تقریب کروں گے اللہ نہیں سنے گا وعدے کروں گے اللہ نہیں سنے گا جس طرح آج آپس میں تقرا رہے ہو تقراتے رہو گے سر پھورتے رہو گے لیکن ان تمام امور کے باوجود میں یہ دیبانے مستانے شمع رسالت کے عشق زار وفادار جانسار میدان اکہ زار میں اتر کے شمع رسالت اور خط نبوت کی روشنی کو اور خط میرے بوت کے جھنڈے کو لہراتے رہیں گے ڈاااااااااااااب جب عليDE ... ڈااااااااااااااااااaa خط testimony scenario ہے ڈاااا вообще ، ڈاااااااا sciences لوگوں اتولا شاہ بخاری امیر شریعت نے مجلع تحفظ نابو سے رسالت کے بانی اور مؤسس نے جب علم الدین نے علم الدین شہید نے گستاخ رسول راجپان ہندو کو خنجر سے مار کے زبا کر دیا اور ہاتھ سے پکڑ کر گھسید کر جس نے رگیل رسول نامی کتاب لکھی تھی اور پیغمبر کو فلم اکتر کا نام اور لقب دیا تھا اس گستاخ کو خنجر مار کے زبا کر کے گھسید کے چوک میں پھینک دیا اور تلوار لہراتے ہوئے کہا میرے پیارے پیغمبر کی جو بھی گستاخی کرے گا اور اس کو گالیاں پکے گا اس کا یہی انجام ہوگا جو راجپان کا ہو رہا ہے اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں پولیس نے گرفتار کر لیا حوالات گئے مختمہ چل پڑا چند پیشیں ہوئی محمد علی جیناہ نے اتولہ شاہ بخاری سے فرمایا امیر شریعت علم الدین کے پاس جانا ہے ملتوں میں چھوڑا دوں گا ملتوں میں بات ختم مشن تھا پورا ہو گیا گستاخی رسول کو جہنم پہنچا دیا چلتے ہیں وہاں شریعت نے کہا ٹھیک ہے حوالات میں پہنچے محمد علی جیناہ نے کہا بیٹا تیرا مقصد تھا پورا ہوا گستاخی رسول کو جہنم پہنچا دیا تم نے جرت اور بہدرک کا مزارہ کرتا ہوئے تاریخی کام کیا امت کو تجھ پہ فقر ہے ملت کو تجھ پہ فقر ہے اب تیری جان بچانی ہے ایک تجویر دیتا ہوں بیان بدل دو تو بالکل دوسری پیشی میں تمہارا فیصلہ ہو جائے گا آزادی مل جائے گی علم الدین شہید قید عظم کی طرف دیکھنے دے گا اور کہا محمد علی جیناہ صاحب حضر شاہ صاحب بیٹھے امیرے شریعت بیٹھے انہیں ہمیشہ میں سچ بولنا سکھایا ہے اور سچ کہنا سکھایا ہے میں نے مارا ہے میں نے قتل کیا ہے تمہیں کیا بیان دوں گا کیا بیان ہوگا جناہ نے کہا اتنا کہہ دو کہ ایک جذباتی مولوی نے خطاب کیا اور میں جوش جنون میں آکے آگے بڑھا اور پاک علپن کا مزارہ کرتے ہوئے راج پال کو جہنم پہنچا دیا اب میں اس پہ معذرت کرتوں اہم سوری افسوس غازی علم الدین شہید نے کہا جناہ صاحب ساری عمر میری غفلت میں گردی بے ہوشی میں گدری مد ہوشی میں گدری دیوانگی میں گدری میری زندگی کے وہی لمحات لمحاتِ حیات ہیں جن میں میں نے اس گستاقِ رسول کو قتل کر کے جہنم بھیجیا ہے فرمایا فرمایا جیسا ہم ٹکڑے کرا سکتا ہوں گردن کٹوا سکتا ہوں خود کو زبق کرا سکتا ہوں تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں لیکن ایمان بدل کر لیکن بیان بدل کر گویان بدل کر بیان بدل کر ایمان بدلنے کے لئے تیار نہیں ہوں دیوانگی میں گردن کٹوا سکتا ہوں تیری ہر بات گوارہ ہے مگر شہوے دل تیری ہر بات گوارہ ہے مگر شہوے دل تیری ہر بات گوارہ ہے مگر شہوے دل جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں جنا نے دیکھا کہ بیٹے دیوانگی کر رہے ہو کہا جناس صاحب رب بے کعبہ کی قسم جب سے حوالات میں آیا ہوں جب سے جب سے جب سے گستاخِ رسول کو راج پال کو قتل کر کے جہنم پہنچانے کی پاداش میں حوالات بائے ہوں تب سے اب تک ہر رات پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت خواب میں ہو رہی ہے اور فرماتے ہیں بیٹے نہ گھبرانا محمد تمہارا انتظار کر رہا ہے چھوڑ دو اس عالم میں ایک کشتی میں سواریاں آرائی تھی مولانا محمد علی جاندری فرماتی ہیں سیلاب اور توفان اور تغیانی کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی لوگ ڈوب گئے ایک تختہ باقی رہا تختے پر ایک خاتون ہے اور اس کا پیارے لختے گر ننہ پیارا جگر وشا گیٹا اس کے دامن میں ہے سینے کیسے لگایا ہاتھوں کو باندھ لیا بچے کو مضبوط کر لیا توفان کا مقابلہ کرتے ہوئے بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے سیوان سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے موجود تھکڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ تختے کو اشاروں سے اپنے انداز سے چلاتے ہوئے ساحل مراد تک پہنچایا پانی میں ڈوبتی رہی چھٹرتے رہی کنارے پوتری ہاتھ چل ہو گئے تھے تھنڈے ہو کر ہاتھ چل ہو گئے تھے پاؤں چل ہو گئے تھے آزاؤ اندام بیکار ہو گئے تھے بچے کو سینے کے سنے لگائے دامنہ میں بیٹھا ہے کنارے پہ بیٹھئے بچے اُلٹ پلٹ رہا ہے فیصل گیا اور دریائے راوی میں دوب کر پانی اسے بہا کر لے گیا ماں کی مامتہ تھی کہا بیٹا پیارے لخت جگر جگرگوش اوم میں نے طوفان کا مقابلہ کیا تیرے لیے تیرے بچانے کے لیے میں نے سیلاب کا مقابلہ کیا تیرے لیے میں نے تھپیڑوں اور تھنڈے پانی کا مقابلہ کیا تیرے لیے موت کا مقابلہ کیا تیرے لیے اور تجھے بچا کر کنارے پہ پہنچایا بیٹا جب تو نہ رہا جب تو نہ رہا تو میں کیوں زندہ رہوں اپنے پیارے بیٹے کے پیچے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو تریاں میں ڈال دیا اور دیا پرد ہو گئی لوگوں ہماری جان محمد کے لیے ہمارا ایمان محمد کے لیے آزا و اندام محمد کے لیے حیات و وقہ محمد کے لیے تعلیم و تدریس محمد کے لیے واضح تبریخ محمد کے لیے آج کا سارا ایمان پیارے محمد محمد کے لیے unci بزر ہے جو نہاں اشک مصطفیٰں جو نہاں اشک مصطفیٰں ولد اترقیم عقلت مرے تخبیر تا سوکو نہ پا پختو پیگی نہ پوردکوئے گئی نہ دنارے پا جواب پیگئی مارے کی مشان خط ہے دے اذا ماں معشوم ہو در مکتمانہ سے معشوم آج اگر تقریب کو گئی آواز ہے تا سوٹوڑ جو سوکو گزارہ کہوئی تا میرے منہ بساوئی تو لوگو عوش خاتون نے کہا بیٹا جب تو نہ رہا تو میں کیوں رہوں بیٹے کے جان قربان کا دے جب پاکستان میں نبی کی عبرو نہ رہے خط میں ربوت نہ رہے نظام مصطفیٰ نہ رہے قرآن کے احساس نہ رہے قرآن کا جھنڈا نہ رہے دینی مدارس نہ رہے خط میں ربوت کی مدارس نہ رہے علومِ ربوت کی مدارس نہ رہے مدارس کی دعوت و تبلیغ نہ رہے اور جہاد نہ رہے پیغمبر کا مشن نہ رہے تو ہم کیوں زندہ ہیں انشاءاللہ اس خاتون کی طرح یہ سارے حاضرین مجاہدین جان قربان کر دیں گے لیکن پیغمبر کے مشن میں بال برابر کوتائی نہیں لائیں گے فیصلہ ہے جان دینی پڑی دیں گے مال دینی پڑا دیں گے اان دینی پڑی دیں گے آن دینی پڑی دیں گے آبرودوانی پڑی اٹوا دیں گے ہدھ ہدھ کٹوانے پڑے 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 ک آخری لمحے تک ختم نبوت زندہ آباد کا نارا نہیں چھوڑے ہیں آخر میں